بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز آئیم یور فیلو ٹریڈر آیو برانا اینڈ یو آر واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو ٹونٹی فورت آف میں وینس ٹیکل انالائز کریں گے فرسٹ آف آل ایک آن میں کلینڈر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایڈ سیون پی ایم جب تک شاید ویڈیو اپلوڈ ہوگی یہ نیوزیلینڈ کا ڈیٹا ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے اگر آپ نیوزیلینڈ میں ڈیٹ کرتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں ویڈیلیٹی بھی آ سکتی ہے ڈیٹا کی وجہ سے ہی ان کا ویڈیو 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 آفٹر دیٹ آیو سیبی پی کا سیپی آئی اور پی پی کا ڈیٹا بھی ہے یعنی کے پاؤونڈ کا آفٹر دیٹ آجرمن آئیہ بزنس کلائمٹ کا ڈیٹا ہے یورو کا اور اگر ہمارے پاس پاؤنڈ کا ڈیٹا ہے بینک آف گوورنر بینک آف سوی بینک آف انگلینڈ کے گوورنر کی سپیچ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں تو پاؤنڈ کا آگین ڈیٹا ہے اور یو ایس دی کا ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے 7 5 پی ایم ایک آرین ٹو پاکستان ٹائم ٹیرے سیکریٹری جو ہیں یہ لن ان کی میٹنگ مینٹس ہیں اچھا یہ میینٹس کیا ہیں میٹنگ مینٹس یہ جو آپ لاشتا ہے آہ تینڈ3 ڈیٹی ہے جو ہوجو ریٹ ہائٹس کا ڈیٹی انہوں ہے جو اس ٹائم میٹنگ ڈیٹس کیا ہوتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس میٹنگ میں کیا ڈیٹس ہی مسئلویں اس کو کہتے ہیں میٹنگ میٹس یعنی کہ گیزٹر ڈائپ چیزوں کو لکھا جاتے ہیں اس کو میٹنگ مینٹس سمپلی کا جاتا ہے تو یہ پچھلی میٹنگ کے منٹ ہے اور وہ پچھلی میٹنگ جو اس میں ریٹ آئیس جو ہو چکے تھے اس کا امپیکٹ مارکٹ پر آ چکا تھا اب کیا ہوگا اس میٹنگ منٹ میں جس اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے نیکسٹ میٹنگ کے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے نیکسٹ ریٹ آئیس کے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے نیکسٹ ایکانومی کے بارے میں کیا سکتے ہیں یہ چیزیں پھر مارکٹ پر امپیکٹ کر سکتی ہیں پچھلی میٹنگ ہے جس کا امپیکٹ مارکٹ پر آ چکا ہے تو اس ٹائم مارکٹ میں آ سکتی ہے آپ نے لازمی مارکٹ پر نظر رکھنی ہے اور اپنی ٹریڈز کو منیز کرنا ہے نیکسٹ شلتے ہیں چارٹ کی طرف ٹین یا ریڈز کا یہ ڈیلی کا چارٹ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹین یا ریڈز کا پرفیکٹ ٹین یا ریڈز نے جو آپ نے ایک کہہ لیں کہ جیسے آپ کو ریڈز ملتی ہے تو یہ نیچے موو کر سکتا ہے ابھی دیکھیں تو یہاں پہ سٹرانگ ریڈز کینل ہے تو اس ریڈز کینل کا جو ہائی ہے ہمارے پاس 3.759 یعنی کہ 3.76 کے نیچے نیچے ہو سکتا ہے یہاں سے اوپر ریڈز کا اگر یہ موو کر سکتا ہے ڈاؤن ٹو ورڈ آپ کہہ لیں اس میں ہمارے پاس جو لیول ہے وہ ہے جی 3.64 3.64 تک نیچے آ سکتا ہے اگر 64 کے نیچے کلوزنگ آئی کوئی تو پھر یہ مزید نیچے آ سکتا ہے یعنی کہ آج ویسے تو یہ بولیش ہے بھی دا کہ اس کا سٹرکچر شپ نہیں ہوا بٹ چونکہ ریڈیکشن اتنی سٹرانگ آئی ہے تو یہ ریڈزمنٹ لے سکتا ہے ابھی کے لیے مزید ہم اس کو چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں بھی ابھی یہ بولیش ہے اس کا جو کی لیول ہے سٹرکچر لیول ہے چار گھنٹے کا سٹرکچر لو ہے وہ ہمارے پاس ہے 3.64 2 3.64 2 کے نیچے کوئی بھی چار گھنٹے کی کینل کلوز ہوگی تو یہ بیریش ہوگا آدھر ویسے یہاں سے آگے ہیں نیری ڈریکشن لے کے اوپر بھی جا سکتا ہے 3.64 2 کے نیچے کوئی کلوز ہوگی تو آپ نے اس کو بیریش دیکھیں گے یہ ڈیلی کا فیر ویلیو گیا پہ بٹ یہ ہے کہ اس میں ابھی تک کوئی سٹرکچر چینج نہیں ہوا کوئی سلنگ نہیں آئی ابھی اس کا ڈیلی کا سٹرکچر ہے میں ہمار کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے جی سٹرکچر لو 102.96 102.967 یعنی کہ 102.967 جو ہے یہ اس کا سٹرکچر لو ہے یا اگر اس کے نیچے کوئی بھی ڈیلی کی کنل کلوز ہوگی تو جا کے یہ بیریش ہوگا ادھر وائز یہ بلیش ہے اور آپ اس کو بھی بائی میٹریٹ کر سکتے ہیں ابھی کلیے تھوڑی ریٹیسمنٹ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی دیسٹنس این کے اپنے فیر ویلیو گیا پہ ٹھا رہا ہے تو نیکس آپ اس کو دیکھیں گے 103.9 یعنی کہ 104 اس کا نیکس ٹاوپ ہے 104 سے 104.2 کے ہی نیکس ٹا ریسٹنس یعنی کہ یہ فیر ویلیو گیا پہ یہاں پہ اس کو ریسٹنس فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو ابھی تک یہ بولیش ہے اور سٹرکچر لو جو ہم نے اس کا کل مارک کیا تھا وہی ابھی تک انٹیکٹ ہے یعنی کہ ابھی اس کا سٹرکچر لو جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جی 102.94 یعنی کہ 491 102.95 کا لو ہے 102.95 کے نیچے جب تک کوئی چار گھنٹے کی کینل پلوز نہیں ہوتی تو یہ بولیش ہے پوزیٹیو ہے اور یہ بائی میں جائے سکتا ہے اور کل جسے اپنا آپ کو بتایا تھا یہ یہاں سے اپنے اس ایرے میں جائے گا یہاں سے ریجیکشن فیس کا سکتا ہے اس نے ریجیکشن فیس کی ہے یہ تھوڑی بہتری ڈیسمنٹ ابھی یہ لے سکتا ہے اینڈ دن آگین یہ 104.2 کی طرف موک کر سکتا ہے کلتے ہیں جی گولڈ کی طرف گولڈ میں دیکھیں تو کیا سیٹویشن ہے ڈیلی کا چارڈ گولڈ کا دیکھیں تو ڈیلی کا چارڈ ابھی تک بیرش ہے بات یہ 1950 سے 1980 کے زون میں چل رہی ہے تو یہ ابھی تک ڈیلی میں کوئی سٹرکچر چین نہیں ہوا تو ڈیلی میں اپنے اگر سیلنگ دیکھنی ہے ڈیلی میں اگر سیلنگ دیکھیں کیونکہ کل جب یہ 1950 50 50 50 60 ایجاز میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے سیلنگ ایجاز نہیں ہے یہ آپ کے بائنگ ایجاز ہیں یہاں سے بائی کریں گا اگر بنتی ہے تو نہیں بنتی تو چھوڑیں لیکن سیل نہیں کرنے سے ان ایجاز سے کیونکہ جب سپورٹ پر ایک چیز ہے تو اس کو وہاں سے سیل کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تو کل اچھی خاصی ہماری وہاں سے بائنگ نکلی جو میں آپ کو ایجاز بتایا تھا آپ دیکھیں 50 60 سے آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 200 50 بائنگ نکلی ہے ابھی کے لیے کیا ہے کہ 1980 کا لیول ہے آپ کے پاس 83 سے 93 کا لیول 83 سے سیل ملتی ہے تو 83 سے دیکھیں 93 سے 93 سے دیکھیں اس کو ابھی سیلنگ میں آپ دیکھیں کیونکہ تو اس جگہ پہ بائنگ اکمنڈ نہیں ہے اچھا لیول کون سے آپ کے پاس لیول آپ کے پاس ہیں جی ایٹی فور 83.8 83.8 سے 82 سے 83.8 کا یہ لیول ہے ون ڈالر کا ایک ہے اس میں آپ کو سیلنگ ملتی ہے تو یہاں سے سیلنگ دیکھیں بٹ آئی ٹھنک آئی ٹھنک یہ جو ایجاز ہے یہ بن چکا ہے یہ جو ہے جو ہے گولڈ کلین کر کے اوپر جا کے نائنٹی نائنٹی تھری اس ایجاز میں کہیں آپ کو سیلنگ دے سکتا ہے ایک اور چیز میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ ہے یہاں پہ ہائی جو بنا ہے نائنٹین ایٹی فائی کا نائنٹین ایٹی فائی کا یہ جو ہائی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہائی بن چکا ہے یعنی کہ اب یہ سٹرکچرل ہائی ہے میں یہاں پہ اس کو مارک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اب کسٹرکچرل ہائی بن چکا ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایک ڈبلیو پیٹرن بھی دیکھنے کو ملے گا 1984.3 کا یہ ہائی ہے اگر اس کے اوپر چار گھنٹے کی کوئی بھی کینرل کلوز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ و بیٹن کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے تو پھر یہ بولیش ہو سکتا ہے گولڈ پھر آپ اس کو نیچے سے بائے میں دیکھیں گے اگر یہاں سے چار گھنٹے کی کینرل 84.3 کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو نیچے سے بائے میں دیکھیں گے جس میں آپ کے پاس 1968 65 و 60 کے جا سے آپ کے بائیں نکلے کی جو کہ آپ کو 2005 تک لے کے جا سکتی ہے فیلحال کے لیے ابھی یہ اس کو آپ سیل دیکھ سکتے ہیں سیل آپ نے دیکھنا کان سے ہے 83 سے دیکھیں 93 کے اوپر سے آپ سیل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی میں یہ سیلنگ میں ہے تو ڈیلی میں جو آپ کا سیلنگ لے والا ہے 93 سے 2000 ہے تو پھر آپ 93 تک اس کو سیل میں دیکھ سکتے ہیں but اگر 84.2 کے اوپر 84.4 کے اوپر کوئی ڈیلی 4 گھنٹے کی کینل کروز ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے نیچے سے بائیں میں پھر آپ سیل اگر دیکھنا چاہیں تو 2005 سے 2010 کے جو ہمیں سیل دیکھیں گے اب جو ٹریڈ کریں نا کوئی بھی ٹریڈ لیں آپ لیول سے لیا کہیں اب کل دیکھیں بائنگ بنی آپ پر یہ لیول تھا سپورٹنگ زون تھا یہاں سے بائی بنی اب سیل کے جو لیولز ہیں ان میں سیل دیکھیں بیچ میں اب یہاں پر ٹریڈ سکالپنگ تو کر سکتے ہیں پھر آپ نے ایسا لمبے نہیں کرنے لمبے نہیں کرنے پھر آپ نے ایسا ڈیلیڈ نہیں کرنے تو اس طرح سے پھر اکاؤنٹ پھر جاتے ہیں تو لیول ٹو لیول پلے کریں تو آپ کی ٹریڈنگ اچھی رہے گی اور دن میں دو یہ ٹریڈز بنتی ہیں جب آپ لیول ٹو لیول پلے کرتے ہیں کیونکہ لیول ٹو لیول مارکٹ کو آنے میں ٹائم لگتا ہے پھر ایک یا دو ٹریڈز بنتے ہیں اگر آپ ہر جگہ پر ٹریڈز لیں گے تو پھر آپ میکسیمم ٹریڈز لیتے جائیں گے اور پھر آپ کا اکاؤنٹ یہ کہہ لیں کہ واپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان سے صرف بروکر کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ جتنی زیادہ ٹریڈز لیتے ہیں ان کا کمیشن زیادہ بنتا ہے اور آفٹر آل تینکیو فر واشنگ ایک گوڈ لک پر یور ٹریڈز الحافظ